ہیلو گائز اسمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل کی ایچ ٹی ایم ایل ویب سیریز میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں دی آئی آر ایٹریبیوٹ کے بارے میں دی آئی آر ایٹریبیوٹ کیا ہے کہاں پر ہم اس کا یوز کرتے ہیں وہ سمجھیں گے اس ویڈیو میں specify the text direction for the content in an element کسی بھی element میں ایسے element جن میں ہم text لکھ سکتے ہیں جیسے heading ہو گیا یا پھر paragraph ہو گیا ایسے جتنے بھی element ہیں جن میں ہم text کو لکھتے ہیں ان سبھی ایٹریبیوٹ میں ان سبھی ایٹریبیوٹ میں یادی آپ کو content کی direction کو change کرنا ہو تو اس کے لیے آپ دی آئی آر ایٹریبیوٹ کا use کریں گے ٹھیک ہے چلیئے نیچے example دیا ہے ہم کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے mark you کا یہاں پر example دیا ہے لیکن میں نے mark you کے لیے یہاں پر ایک ایٹریبیوٹ لگایا ہے direction کا جبکہ نیچے میں نے ایک example اور دیا ہے جس میں میں نے paragraph کو دکھایا ہے دیکھیں ان دونوں کا difference یہ ہے جبکہ نیچے میں مارک یوں الگ ہے اور یہ paragraph الگ ہے مارک یوں میں ہم content کا use کرتے ہیں text content کا لیکن ہم اس میں direction کو change کرنے کے لیے دی آئی آر کا attribute نہیں لگاتے ہیں اس کا ایک personally attribute ہے direction ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی کر کے دکھاؤں گا لیکن باقی جو ہمارے paragraph ہے heading ہے یا other or element جن میں ہم text کو لکھ سکتے ہیں تو ان کو آپ direction دینے کے لیے dir attribute کا use کریں گے دیکھیں practical دیکھ لیتے ہیں ایک بار دیکھیں یہاں پہ میں نے code editor کو open کر لیا اور یہاں پہ میں ایک marqueo لکھتا ہوں ٹھیک ہے marqueo اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں this is a marqueo okay control ایسے save کر کے یہ دی میں اس کو refresh کروں page کو دیکھیں marqueo کیا کر رہا ہے marqueo جو آرہا ہے وہ right side سے left side کی اور جا رہا ہے مطلب اس کی جو direction ہے وہ left ہے بائی ڈیفولٹ اس کی direction ہوتی ہے وہ left ہوتی ہے لیکن اگر میں اس کی direction کو change کرنا چاہوں تو اس کے لیے مجھے direc ti ٹھیک ہے یہ وارا direction لکھنا ہوگا اور یہاں پہ لکھنا ہوگا right okay control ss save کر کے اب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں marqueo left سے right کی اور جا رہا ہے لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے مارکیو کے لیے جو direction کو change کرنے کا attribute ہوتا ہے بائی ڈیفولٹ direction ہوتا ہے پورا dir اسے میں یہ دیکھو کرنا چاہوں گا دیکھیں یہ نہیں ہوگا dir control ss save کیا اور refresh کروں تو دیکھیں یہ نہیں ہو رہا ہے جبکہ میں نے یہاں direction دی ہے right لیکن پھر by default اپنی اس نے direction change کر لی ہے وہ right سے left جا رہا ہے چلی اس کو تم ختم کر لیتے آگے میں یہاں پر ایک paragraph لکھتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں this is a paragraph یہ paragraph ہے اور اس کی direction دیکھیں by default left to right دیکھیں یہاں سے start ہوا اور right میں بھی ہیں اور power point کی presentation فائل میں بھی ہیں جیسے آپ ان کو پرابط کرنا چاہتے ہیں تو ہماری website smartmindcode.com پر visit کریں طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مجھے اس کی direction کو change کرنا ہو تو اس کے لیے مجھے dir equals to اب کی میں چاہتا ہوں کہ right سے left ہو تو rtl right to left control سے save کیا اور refresh کیا تو دیکھیں paragraph پہاں سے paragraph right سے start ہو رہا ہے left side کے اور جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہاں پہ اس کی direction اب کی بار یہ completely لکھ دوں control سے save کر کر میں اس کو refresh کروں تو دیکھیں اس نے پھر سے by default direction left سے right لے لی ہے کیونکہ اس کا attribute پورا direction نہیں ہوتا ہے only on dir ہوتا ہے تو یہ چیزہ آپ کو دھیان رکھنی ہوگی ایسے element html کے جو جن میں ہم content لکھتے ہیں جن میں text لکھتے ہیں جیسے h1 ہے h2 ہے h3 ہے پھر paragraph ہیں ایسے سبھی element میں ہم ان کی direction کو change کرنے کے لیے dir attribute کا use کریں جبکہ mark q میں dir کا use نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ direction proper لکھنا ہوگا ctrl s here ورکے میں اس کو refresh کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے direction change ہو گئی ہے mark left سے right جا رہا ہے اور یہاں پر ہم نے ابھی یہ paragraph لکھا ہے یہ right سے left جا رہا ہے دیکھ میں ایک heading اور لکھ لیتا ہوں یہاں پہ جب میں یہاں پہ h3 لکھتا ہوں this is h3 heading کنٹرول سے save اور اس کو refresh کرتا ہوں دیکھ دیکھ بائی ڈیفولٹ جو ہمارے جتنے بھی ٹیکسٹ والے element ھٹی ملک r to l right to left اور left to right کرنے کے لیے ltr کنٹرول سے save اور اس کو refresh کرتے ہیں تو دیکھیں اس کی direction change ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ dir attribute use کر سکتے ہیں ہمارے html میں ایک سے زیادہ ایسے element ہے جن میں content لکھتے ہیں text کے روپ میں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو like کریے گا اور جن لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے وہ comment box میں yes لکھے جن کو پسند نہیں آیا ہے جس سمجھ میں نہیں آرہا وہ comment box میں no لکھ ری پلیک کر سکتے ہیں